اے آسولے پنڈال جیڑے بیٹھے دوستہ جی برپور استقبال کرنا جی میں تُسی اگے کیتا ہے جی مہمانے خصوصی حاجی شوکر ڈوگر صاحب جی اور دستاربندی لیا آیا نونا دستاربندی کرنگے حاجی رمضان صاحب چوری منوور رائن صاحب حاجی رمضان صاحب بیجی خان تو آئے لے حاجی اسلام کے کارا صاحب جی باشا اللہ چوری اب دلال صاحب ہاں کے پوچھو چوری اب دلال صاحب باشا اللہ سارے در سامنے دیکھیں سارے در سامنے دیکھیں سارے در سامنے دیکھیں سارے در سامنے دیکھیں انڈیا دے سی ایم پنجاب پرکاش بادل سنگ وہ ایک چوٹا دے تین مجھان لیا گیا ملتانو آگیا ملا کریا ساتھ می نے لگا تھا ہاںCHوہوئیاں سے ساتھ می نے دیا جانیاں چوہیاں ہیاں اوہیں بیچے حاجی ساہب دی فرداؤس ہی نو مجھ نے ویلڈ رکار کیم کیتا انہیں ستائی کے جی پر ڈے دودھے ساہب نالو دی آیوری جائی سی ساتھ می نے ستائی کے جلو جڑا نا جی ہر روزے ساہب دی نالو آیا دی مریم نواز صاحب آگئی حاجی ساہب کو ملتان اینا دیکار اور ہنو ماجد دودھی چاہ بھی بھی کی آئی نہیں ہنو ماجد دودھی تری بھی کیتے اور بلکہ ہائی صاحب کو پوچھ دی بھی رہی ہے انہیں پوچھے آگے تو ہنو ماجد نے کنہ کنہ دودھ کےڑے کےڑے میں لے کیتا حاجی احمد بریار صاحب وہ پرادو ماجد قربان کر کے پرادو دے کے تھے ماجد لے کے ڈار لے چکے آج جو دنیا تھے نہیں ہے لیکن انہوں نے حجی بھی یاد کیتا جاندہ کہ انہوں نے پرادو دے کے ماجد لے لی حاجی شاکر ڈگر صاحب انڈیا تو لے کے پاکستان تک مجد جاندی دنیا تھے وزیر اعظم حاجی اچھین انہوں نے وزیر اعظم خطاب دیتا ہے اللہ پاک انہوں نے صدا وزیر اعظم رکھے اور سانوں نے ہمیشہ اس گلدی خوشی ہوئے گی کہ ایک ماجد جنوک علی مجد کیا جاندہ سی اور ساڑھے دوستانوں نے نہیں سی پتا کہ اے مجد شوق یا اے مجد کا بڑا اکھا بھی یا بڑا مہنگا بھی یا انہوں نے تی کلو آلیاں مجد تی سال دے ویچ پجا عدد مجد اپنے کروں کٹی ہیں ہیجری ایس مجد نوکی سے سوال کیتا تیرا رانگ کیوں اے ناک کالا اے تیرے اندر کیڑی کو بھیے تیتے نوہر کوئی چمڑ والا اے ہیجری ایسود نے مور جواب دیتا میری شانویں سب تو آلائے مینو اس نے دنیا چم دی مینو چم گیا کملی والا اے پائی منور میں بہت شکر کہ دارا سی انہیں ساتھیا لیکن مجد دا کام چیڑا نکسانڈا نہیں الحمدللہ بڑا کوش اللہ نے اے نا تو جتا عزت بھی دیتی ساب کوش دتا تی مجد جڑی اے نو سمجھنائی ہو کھاوا کئی بندے بریڈ تے کال کار دے نوہر بریڈ بھی بہت اچھی چیزیاں چے بندہ چنگی چنگی بڑا آلوے یہ میں ہائی ساب نے بڑا ہی ہیں ہائی ساب ساڑے واہت ہے تو بہت اوکھا کام ہاں جی ساڑے واہت ہے تے جڑا تسی کہن دیو نا جڑا تسی بڑا آشدیا ساڑے واہت ہے تے بہت اوکھا کام لیکن ہار دوستنوں چاہی دا اچھیاں مجھا رکھے چھوٹے دا انتخاب چنگا کرے نسل دا ہوئے 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 پتا ہوئے مہا پہ ہوئے 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 دا انشاءاللہ تعالی جلدی تو جلدی اچھیاں مجھا سامنے دو چار سال پلیوں رکھے تو کوئی بھی نہیں کہنو ساتھ تھا مجھا دی مربانی ہے جنہ نے سانو انہ سٹیجاتے بلائیا و Tack دہ دوستان دی بڑی مربانی ہے جنہ نے سانو اس قابل سمجھیا جنہوں نے جنہوں نے انشاءاللہ تعالی اگے اگے روج ہی آوے گا انشاءاللہ تعالی جوال نہیں ہوندا انشاءاللہ روج ہی اگے اچھی تو اچھی نسل دی ملے چلے جاندے ہیں 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 جوہے تو دوجہ باری ماد آنچے نہیں پیاندہ ٹھیک ہے اسی جڑی مجھ لینے ہیں وہ دا کھو دودھ بھی چونے ہیں کھو کھنے ہیں Kartی چھوٹی ساری ود جان دیئے دوسری قلعہ ہے جانور یہ نہیں خالی مجھ اللہ تعالیٰ دی ایسی برکتہ لیشائے ایسی لینڈ کرجے رہی نا کسی میرہ عدمی کھو لے way گی بڑا کار کسی میرہ عدمی کسی پیسے چنگا ڈنگر کسے بڑے کار ہونا شرط نہیں گی چنگے چنگے کوڑے مڑے مڑے کر کر آئے چو نکلے نے انہوں نے ناکڑے نے پہنے بشیر کھر لوے پہنے زلے سیال ہوئے پہنے ٹگا نکلے ہیں پہنے مجھ نکلی ہے مڑے کرو بھی نکلان دی ہے اور اسی کوئی سائنس بھی کوئی نہیں اسی داس سال بھی سال تو نا سائنس مگر بڑے لاکھ گئے ہیں اینجل سٹا لیا ہوتا ہے اینجل کو ہوتا ہے اینجل لاؤ اسی نکلے ہوتے ہیں تو سننے پہ اور مجھ لیا کے گیاں جی فلانے سٹے کو لک رائی ہے جی وہ دی چوٹیاں آگئی ہے جی اس تو بعد انہیں پورے داس پنڈے ہی ناروشن کرتا ہے اسی جنہیں بیٹھے ہیں انہوں نے سارے ہیں دیچے کسے نہ کسے دی قسمت دیچے اے ہو جے کئی دانے اللہ آپ نے لیا ہے انہیں شرط صرف این ہی کسی رکھیاں ان سے تے اوصلات استقامت ہو دے باستہ ضروری چاہی دیئے وسائل نے ہر بندے دے وہ کوئی سور رکھ دے تو کوئی دو والا اے نہیں ہو سکتا کہ جیدی انداز جو کانے وہ کسے ایک ٹک گئے دے نالز سارے ہیں رل دیوں کسے کو ایک ٹک گا بھی ہندا سی نا تو کئی واری جڑے ہیں نا دوجہاں تو چنگا ہندا سی لہذا پہلی گالتے ہیں کہ بلکل بے فکر ہو کے مجھا رکھنیاں چاہی دیانے سڑے اللہ تعالی نے جگہ جگہ جنے بھی نہیں سارے ہیں تو بھی چک گونے ہیں صرف اسی سامدے کوئی نہیں اسی مجھا علیہ نے ایک گالتے سنی ہیں نکے ہوندیاں تو پا جی آیا تو سکا گلہ کھا کے رہے جاندی ساری زندگی ہوتے ہیں لوگ سلوک کرنے ہیں انہوں سکا گلہ ہی کھوندے رہنے ہیں تو اس لئے پٹھے آگے پٹھے پا آتے ہیں تو ڈب بڑ کے پا آتی ہیں تو پھر کہنے ہو ہو مجھا نہیں ہو رہی تو سی بشک اپنیاں مجھا نو لگا تار چار منہیں ایک کو جا پٹھے پاک ایک کو جا ونڈا پاگے بھی لے نا توڑے کاروی بھی بھائی بھائی سہرہ لیا مجھا نے صرف سانوں انہ دی خوراگ دے بارے علم نی اگاہی نہیں سڑے بھی جڑے نے او جنے جڑا بھی توڑے قریب ترین چنگا سڑا لگ دا ہو دے کلو مجھنک رہو اللہ تعالی برکت پائے گا بہت اچھا شوک مجھے گاہیں بکریے سارے نے حلال شوکے برکت بھی آئے بادہ بھی آئے تو میں ایک باری پھر شوکنوں اسلام کرنا جدی شوک دیوا جانا علیہ السلام میرے جانا چیز بھی اتھ مجود ہے تو توڑے سارے دوستانے پر بہتا شکریہ خدا حافظ بہت میری اس تو بار جڑے ساڑے تھے مقامی موززین انہوں میں گزارش کرنا ہوا چوری منور رائن صاحب نے دستار بندی تھا بندو بس کیتا جڑے مہمان ساڑے اپنے شہر تو باہر ہوا آئے جڑے ساڑے مقامی موززین انہوں میں نال ہے سٹیڈ سامنے آیا انتے پہ دستار بندی شروع کریے جی چوری حنیف انجم صاحب چوری بلال مبارک صاحب رائے تاہر رضا بپو راجہ نسیم اللہ چوری سہیل میا افتخار حاجی رمضان صاحب چوری عاشق اسماعیل سامنے آجو مہمانہ دی دستار بندی کرنے آجی سو سی میز بانوی جی اس محفل دے سارے دوستانو اچھے طریقے نال دی آجو سٹیڈ سامنے ساڑے مہمان جی ہونا دی دستار بندی کرنے کے چوری حنیف انجم صاحب چوری منور رائی صاحب آجو یہ تھلے ہی آجو سامنے سو ایزی رو گئی آجو چوری رفیل جڑ صاحب جی فیصلہ باتو آئین مہمان جی اس صبح میں گزارش کرانگا جی میا سجادہ علی صاحب وہ بھی تھے آجو اپنی دستار بندی جڑی انہ دیو کی پھی جائے گی میا سجادہ علی صاحب جی چوری داہر صاحب دی دستار بندی چوری داہر صاحب دی دستار بندی میا سجادہ علی صاحب سجادہ علی صاحب دی دستار بندی سجادہ علی صاحب میا سجادہ علی صاحب میا سجادہ علی صاحب محمان حاجی اسلام کو کارا صاحب جی میرے بانی کرن آنہ پہ یہ دستار بندی میاں افتحار صاحب کرنگے چوری آجی صاحب آجی صاحب آجی دوستہ جی بربور استقبال کرنا جانمہ تسی اگے کیتا آجی محمانہ قصوصی آجی شوکر ٹوگر صاحب جی اور دستار بندی لیا آیا نونا دستار بندی کرنگے حاجی رمضان صاحب چوری منور رائن صاحب حاجی رمضان صاحب چوری حاجی اسلام کے کارا صاحب جی باچہ اللہ چوری اب دلہ صاحب جی حاجی رمضان صاحب جی حاجی رمضان صاحب جی مانے خصوصی دستار بینی کیا منور صاحب نے باچہ آیا حافظہ ہم نے اعلان کی تا ہے کہ داوت جڑیے جڑیے پندرہ مجھا چوئی ہیں گیانے ہوتے زازی چھے بائی پندرہ اٹھے جا کے تا جس لئے نے اعلان کی تا ید بائی تو مطلب ہے پندرہ جڑی آنے وہ پہل نہ سی نا ہاں میں کہہ بھی یہ جڑی گا لیا ہے پہلے پتاونا چاہی دا نا تو یہ دیکھا کہ کوئی دوسری رائے نہیں آلی صاحب نے تو بائی سال کیا ہے میں جڑا پہلا میلا بڑا دیکھا دو دار نو دے وچے وہ دے چھوکر صاحب دی مجھ بن کیتی سی میں پھر چار مینے بعد سپیشل ہو مجھ ویکھن ہوں شوکر صاحب دے دیر گیاں ملتا ہوں تے اے بیکھن لگیاں نکیجے لگتے ہیں تے اسے نادا لال ہونا کہ پھر دوزار دو دو ملے کھیڑتے ہیں تے حضی تے نا نو بے پھر شوک سارا تکیا ہوں جیسی ان گلہ جو بجے مرضی بڑی ہوں ٹھیک ہمیں کار لے نیا لیکن اے بے کہ ساڑے تو پہلے تا شوک کر رہے ہیں تے بڑا اچھا وسائل بھی اللہ تعالیٰ نے دیتے ہیں اپنے بڑیڈنوں لے کے اگے چل دے ہیں پھر میرے جب بندہ دکی کر دا چار چھوٹیاں جس نے سام لندہ ہے نا تے بیچھو چار ویچ لندہ تے دو پھر روڑ لے ہم دے ہیں انہا اللہ تعالیٰ نے وسائل بھی دیتے ہیں پوری بڑیڈنوں نہ لے کے چلے ہیں تے اللہ تعالیٰ جے نا نو اور عزت تستقامت جڑی نا نصیب پرمائے جناب چوری عاشق گجر صاحب تے شکریہ دا کہتا ہے سجاد علی صاحب دا جی ان ساڑے جلے محزز مہمانا جناب حجی شوکر ڈوگر صاحب دی ان میں اپنے سارے دوستانوں اپنے علاقے آرینوں انہوں دا ایک تعرف کراما حجی شوکر ڈوگر صاحب دا تلق ملتان دے نالا جی مجدی دنیا دے چینہ نے بڑا ناکم آیا جی اسی ہے جڑی دعوت رکھی ہے یہ دعوت اسی حجی صاحب نے بائی مجھے اپنے کرے ملا چوایا گورنمنٹ دا ملا لگے نا جی پہلن چوٹنی ہیں جی پہلن چوٹنی ہیں جی ساتھ سدنا دے وہ بھی کسی نے بھی بیچ کہنا ہی پہلے ہیں دا یار تم ہی دے اینہ نے اپنے کروں اپنی چوٹنی ہیں تیار کر کے پندرہ پہلن چواہتی ہیں اینڈیا تو لے گے پاکشان تا کے رکارڈ اینہ دے نام اینہ دے جی سن انیسو ٹھنی میں دے چینہ نے بختہ مجھ چواہی سی انہیں چووی کلو پانسو گرام دو دے کیتا سی اوستو بعد پاک مجھ بابا ٹو مشوری زمانہ چوٹا بہت سارے دوستانوں پتا بڑا ڈسکس ہوندائے تھے او دی مالا اور فسٹ آئی سی اوستو بعد دوزار دو چھ رانی مجھ چواہی چوتی کلو دو دی کیتا پیاری مجھ دوزار تینچ 40 کیلو سوگرام بابل پور کیتا مٹھی بجش دوزار چھ ایٹل شو تین کلو پانسو گرام پہلی پزیشن آگنی مجھ چھcriptی کلو تین سو گرام تیسری پزیشن سونیا مجھ دوزار سات دے بجھ دو دی کیتا نتی کلو پانسو گرام پہلی پزیشن لادی مجھ ٹھائی کلو دو سو گرام دوسری پزیشن فیرنہ دی پولی ماجدی انہیں ستائی کلو ساتسو گرام تیسری پوزیشن دوزار سات دے ویچ لڈی ماجدی ستائی کلو دو سو گرام دو دکی تہرون آباد دوزار آٹھ دے ویچ سرکاری مقابل ملتانچ بلی ماجدی انتی کلو چھے سو گرام پہلی پوزیشن دوزار نو پتوں کی مانکی پہلی پوزیشن بطالی کلو پانسو پانچ گرام دوزار تیرہ پتوں کی ہنو ماجدی سنتالی کلو دو سو گرام ہنو ماجدہ میں باچ بھی تارہ وکرام آگا ہے ایک اور بھی اسے ماجدے نہ آئے باڑا پتوں کی نلو ماجدی بطالی کلو نو سو پہنتی تیسری پوزیشن دوزار پندرہ ستارہ 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 اوچہ خوبصورتی دیئے پہلی پوزیشن ہے سرکاری مقابلہ دوزار ستارہ پہلی پوزیشن حصل کرنا لی مستو مجدی پتوں کی ملج اوہ بھی حجی صاحب دے ڈے لیتے ہیں ورلڈ چیمپئن لپری ماجد اوہ بھی حجی صاحب دے کو گھرام ڈی سی ایفئی دے بے چوہنا لی ہنو ماجدے دو دے جڑا جی انتی کلو نو سو پجا گرام پی ڈی ایفئی پچھلے سال پاکشان ڈیری فارمر ایسوسیشن دا میں دلہی سدر بھی ہیں اس ساڈی جڑی ایسوسیشن بنی ہوئی ہے پاکشان دے جناف آرف سائی صاحب انہوں نے پچھلے سال سات مینے مجھاں چوہیاں سی ملا کر آیا سی سات مینے لگا تار مجھاں چوہیاں سی اور سات مینے نینے جنینے چوہیاں ہیاں اوہ دے بیچے حاجی صاحب دی فردوس ہی نو مجھ نے ورلڈ رکار کیم کی تا انہیں ستائی کیجی پر ڈے دو دے صاحب نالو دی ایورج آئی سی سات مینے ستائی کلو جڑا نا جی ہر روز صاحب دے نالو آیا دی ایورج مجھ جڑی تھی انہیں نتی کلو دو سو پچی گرام سات مینے اے فل وڈے ملے جنے نتی کلو دو دی گیتا تھی جیس بندے نے سان انیس سو ٹھن میں تو لے آگے ہوں تا کہ مجھ تے انہا کام کیتا ہوئے یا انہیں ملے جیتے ہون پاکسان کی انڈیا دی ہسٹری شاید نہیں کسے نے انہیں ملے کھلے ہونگے جائے نہیں اور اے بریڈ بناونا اور بریڈ تے میند گانی ہے حاجی صاحب دی کام حاجی صاحب بہت بہت مبارک ہوئے جی اے صبح جڑے ہیں نا دے عزاز آتا جی دنیا کہن دی یہ ماجدہ کوئی نہیں پٹھے پالو گوہا جاکلو ہورتے کامی کوئی نہیں ہے ایک کام بڑا بڑا سب تو پہلا عزاز حاجی صاحب دے نا جڑا ہوئے آئے انڈیا دے سی ایم پنجاب پرکاش بادل سنگھ او ایک چوٹا دے تین مجھاں لے گئے ملتانو آگے اوستوباد وزیر الائف سٹاک سندھ انہ نے چھتی لکھ دے دو کٹے لے سردار سکندر حیات میکن صاحب مرہوم فوت ہوگئے اللہ پاک انہ نے جنت جگہ دوے انہ نے دو میندہ پندرہ لکھ دے کٹا لیا حضمت ملی صاحب نے پندرہ لکھ دے کٹا لیا راجہ ساکب صاحب راجہ نسیم اللہ کیانی صاحب پنڈی آلے تو سیتے جان دے وہ عزیز بھی ہوتا دے انہ نے بھی پندرہ لکھ دے کٹا لیا اوستوباد ساڑے بڑے محترم آجی کینگ آف نیلی چوری باس گجر صاحب پاک شان دی تری سب تو مینگی مجھ کتی لکھ دی بھی کیسی او بیچے نالے حجی شاکت صاحب سی کینگ آف نیلی چوری باس گجر صاحب سی اوستوباد پندرہ لکھ دے کٹا بیچے اوچاری آشک اسماعیل صاحب اسمان بلوچ یاسا ڈوگر انہیں شیخو پورے آلے جیلے احصال تو اڈے گروپل تو اڈے نا رہے لے اے اونا نے لیا آرمی سینٹر اکارا جیتے آرمی مجھان دے ہوتے کام کر دی مجھان دی بریڑتہ کام کر دی اونا نے دس کٹے ڈیڑھ کروڑ دے لے اوستوباد انہیں ایک ماں جی پیاری سی حاجی غلام فرید صاحب سی گجران آلے انہوں تیتی لاکھ دی بیچی ایک ماں جی مستانی چھوٹی مستانی اور چاری لاکھ دی سردار اسے سکندر صاحب لے گئی پجھا تر لاکھ دی ہیں تین مجھا تنزیل چیمہ صاحب سرگودے لے گئی چاری لاکھ دی ہیں دو مجھا امران بڑھائی صاحب سرگودے لے گئے حاجی احمد بریار صاحب وہ پرادو مجھے تے قربان کر کے پرادو دے کے تے مجھے لے گئے ڈال لے جگئے آج جو دنیا تے نہیں ہے گئے لیکن انہوں حاجی بھی یاد کیتا جاندہ کہ انہوں نے پرادو دے کے مجھے لے لی اوستوباد چاری لاکھ دی ہیں دو مجھاں سندھ گئی ہیں ستر لاکھ دی ایک مجھ دو کٹے جام کمال ڈیری فارمنا لے 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 گئے پچھتر لاکھ دے ایک چوٹا تین چوٹیاں ایک عورت لے گئی ہے جو ایک بی بی آو دا مجھاں دا فارمنا او پچھتر لاکھ دے ایک چوٹا تے تین چوٹیاں لے گئی ہے حاجی صاحب کو پچھتر لاکھ دے سلگر نادا چوٹا ہیا او چوٹا منڈی باہودین کھڑا با منیر گندل صاحب کو وہ لے گئے نے تی تی لاکھ دے بادل چوٹا لے گئے نے حاجی بودی صاحب انہوں گلوں حاجی گلام فری صاحب لے گئے پینتی لاکھ دے بکرا بیچے ہی انہوں نے پچھتر لاکھ دے بچھا بریمن بیچے ہی اوستوباد انہوں نے تی کلو آلیاں مجھاں تی سال دے بیچے پجاں عدد مجھاں اپنے کروں کا ڈیاں ہیں پچھتر سال یا تی سال دے نا دا تجربہ مجھتے بڑی محنت تھا ساڑھے باد سے ہجے بڑی عزاز دی گھر لے کہ حاجی صاحب انہیں محنت کرنا لے اور تی سال مجھ بناؤنا لے انہوں نے اپنے ٹائم چوٹ قیمتی ٹائم دیتا اور ساڑھے گھولائے اوستوباد میں اگے بھی ذکر کیتا دی ہی مریم نواز صاحبہ گئی حاجی صاحب کو ملتان انہ دیکار اور ہی نو مجھ دے دو دی چاہ بھی بھی کیائی نہیں یا نہیں ہی نو مجھ دے دو دی تری بھی کیتی اور بلکہ حاجی صاحب کو پوچھ دی بھی رہی ہے انہیں پوچھے آگے تو اڈی مجھ نے کنہ کنہ دو دی کیڑے کیڑے ملے کیتا وہ چاہ دا تے حجم دسنا سی چانی دسنا سی اوستوباد رانہ سناللہ صاحب شباہ شریف صاحب موسن نقبی صاحب مولانا فضل الرمان صاحب یوسر دا گلانی صاحب اے حاجی صاحب دے فارم تے جا چکے اور حاجی صاحب کو انہ جانوراً شوق کر کے آئے اور انہ دے انہ نے انہ دی میند نو بڑا سر آیا حاجی صاحب نو پی ڈی ایف اے دی جدو کمیٹی لہنس ہوئی ہے جدو اسی حلو چکے ریمیار کھاں گئے ہیں اوٹھے استقبال ہویا اور اوٹھے حاجی صاحب نو سونے دا تاج پایا گیا سونے دے تاج دے نارنا سونے دی چین سونے دیاں کئی انگوٹھی ہیں ذریعی یونیورسٹی دے چانسلر صاحب چولستان یونیورسٹی انہ دے چانسلر صاحب تے چینہ دا بفت جڑا اوہائی صاحب دی بریڈ تے انہ دے آکے ہوتھے بڑا انہ نے ریسرچ کیتی اور بڑا کچھ اتھو انہ نے حاصل کیتا اوستوب آجی حاجی شاکر ڈوگر صاحب انڈیا تو لے گے پاکستان تاک مجھ جان دی دنیا دے وزیر اعظم آجی حسینہ نو وزیر اعظم رہا خطاب دیتا ہے اللہ پاک انہ نو صدا وزیر اعظم رکھے اور سانو ہمیشہ اس گلدی خوشی ہوئے گی کہ ایک مجھ جانو کلی مجھ کیا جان دا سی اور ساڑھے دوستانو نہیں سی پتا کہ اے مجھ دا شوق یا اے مجھ دا کم بڑا اکھا بھی ہے تے بڑا مہنگا بھی ہے شوق تے جمع چوری عاشق صاحب نے کہا کہ ساری بڑے نے بڑے مہنگے نے دیکن اے بھی چوری صاحب بڑا مہنگا ہی ہے ان سستہ کو بھی نہ باقی انتا لال میرچہ بھی مہنگی ہیں یہ میں حاجی شوق اڈوگر صاحب بہت شکریہ دا کرنا کہ انہوں نے میں نے ایمان دیتا میری عزت رکھی میرے کوڑائے حاجی صاحب بہت بہت شکریہ ساڑھی دوامہ اللہ پاک تو انہوں ہمیشہ ایسے طرح ہی اس دن دن اور نوازے ان میں دعوت دینا حاجی شوق اڈوگر صاحب انہوں کے انہوں دا سارا تعرف کراتا اور اپنا دوکمنٹ خیال لادا ادھار کرن دوستان دن اور